السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال اس زمن میں آیا ہے روزے سے متعلق میں نے آپ سے منی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں یہ بیان کر دیا مزی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں بیان کر دیا تو سوال آیا کہ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں دیکھیں جی وہ تمام کام جو اختیاری نہیں ہے نا بے اختیاری ہیں اور کنٹرول میں نہیں ہے آپ سو رہے ہیں اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا آپ سو رہے ہیں اور آپ کو احتلام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا کریم ہے یہ اس کا بڑا کرم ہے اس کا بڑا رحم ہے کہ اگر کوئی سورہ ہو اور اس کو احتلام ہو جائے تو روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص سوئے اور احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو یاد رکھیں یہ احتلام جو ہے نا یہ مردوں میں اور رہتوں دونوں میں ہوتا ہے ان کی جنسی قوت زائل کرنے کا یہ سبب بنتا ہے کہ جنسی قوت کی ایک سرٹن کپیسٹی ہوتی نا باڈی میں جب وہ کپیسٹی ماکس آؤٹ ہو جاتی ہے جب وہ کپیسٹی جو ہے وہ ریچ ہو جاتی ہے اور مزید باڈی اس کو ہولڈ نہیں کر پاتی تو کسی صورت میں وہ باہر نکال دیتی ہے تو انسان کی کنٹرول میں نہیں ہوتا اور انسانی طبیعت کے مطابق دوران نیند احتلام ہوتا ہے اس پر انسان سے کوئی مواقضہ نہیں ہے کیونکہ یہ گناہ نہیں ہے اس نے جان بوچ کے نہیں نکالا لیکن اس کی باڈی جو ہے اس میں ایک نیچرل پروسس تھا قدرتی پروسس تھا اس کے تحت وہ باہر آگئے تو اس لئے روزہ نہیں چوٹتا اور روزہ برقرار رہتا ہے ہاں غسل واجب ہو جاتا ہے آپ اٹھ گئے تو غسل کریں غسل جنابت جو ہے اس پر بڑی تفصیل سے میں آپ کو ویڈیو پہلے دے چکا ہوں کہ غسل جنابت کیسے کرتے ہیں تو غسل جنابت کریں اور اس کے بعد پاک صاف کپڑے پہنے اور روزہ بالکل ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ انتازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحم کرنے والا ہے کہ اگر رمضان میں دن کے وقت منی احتلام کے وجہ سے خارج ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ معاملہ انسانی طاقت سے باہر ہے اور انسان اسے روک نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اگر احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ انسانی اختیار میں نہیں ہوتا تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سوہے ہوئے آدمی کے حلق میں کوئی چیز داخل کر دی جائے اختیار تو نہیں ہے نا تو المغنی میں ابن قدامہ نے اس رائے کا اظہار کیا تو اسی لئے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کوئی گناہ بھی نہیں ہے کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور احتلام سے اس کا روزہ بھی متاثر نہیں ہوگا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور منی خارج ہونے کی صورت میں صرف غسل جنابت کرنا ہوگا اب ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو نکتہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ عام طور پر جب غسل جنابت کیا جاتا ہے تو آدمی جو ہے وہ پانی کو حلق کے نیچے اتارتا ہے لیکن روزہ دار کو غسل کرتے وقت اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ جب وہ غسل جنابت کر رہا ہو تو پانی نہ تو حلق سے نیچے اترے اس لئے صرف کلی کرے اور کلی کرتے وقت خرغرہ نہ کرے جو آپ حلق تک پہنچاتے پانی اور اس کے بعد گارگل سکرتے وہ نہ کریں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے پانی اندر بھی چلا جا سکتا ہے تو اس لئے صرف کلی کر کے پھیک دیں اور ناک میں بھی زور سے پانی نہ چڑھائیں بس اوپر تک بلکل نہ چڑھائیں بلکل جو ہے نا بیگننگ آف دو ناسترلز جو ہے نا نتھنوں کے بلکل قریبی حصہ اسی میں پانی ڈال کے نکال لیں تاکہ پانی جو ہے وہ بھی کسی صورت میں چڑھ کے اوپر اندر گلے تک نہ جائے اچھا ایک اور پوائنٹ میں آپ کو اس زمن میں بتاتا چلوں کہ جتنا جلدی ہو سکے پھر غسل کر لیں اب آپ نیند سے بیدار ہو گئے ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ احتلام ہو گیا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لیں بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کریں تاکہ روزے کا زیادہ سے زیادہ وقت پاکی میں گزرے غسل میں اتنی تاخیر کرنا اور حاشیہ ابن عامد عابدین جو ہے رد المحتار اس میں یہ تفصیلات آتی ہیں کہ او احتلام او انزل بنظر لم يفطر کہ روزہ اس زمن میں قائم رہے گا باقی رہے گا اگر احتلام ہو جائے وہ افطار نہیں کرے گا اپنا روزہ پورا کرے گا غسل جنابت کرے گا بس تو یہ سوتے وقت کی بات ہے اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی